اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے بھی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی کہ ہماری روزی میں برکت کیسے آئے تو انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع کے تعلق سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہماری روزی میں برکت کیسے آئے ہماری روزی میں کشادگی فراوانی کیسے آئے اس میں ایک اہم سبب جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر روزی میں برکت لانی ہے کشادگی لانی ہے اضافہ کرنا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکریہ آدھا کریں لَإِن شَكَرْتُمْ اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ آدھا کروگے لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ تبارک و تعالی نے تاقید کے ساتھ کہا گرامر کے لحاظ سے لام بھی تاقید کے لئے آتا جو شروع میں ہے اور نون جو آخر میں آیا ہے وہ بھی تاقید کے لئے لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر میری نعمتوں کا شکریہ آدھا کروگے ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا تو ہمیشہ ذہن میں انسان کے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی نعمت دی ہے چھوٹی کم زادہ بڑی جیسی بھی نعمت ہے کیونکہ کبھی کبھی ہم نعمتوں کا احساس نہیں کر پاتے اور شاید کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن انسان نعمتوں کا احساس نہیں کر پاتا ہے آرام سے نید آ رہی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو نہیں آتی ہے اس سے پوچھیں جس کو گولی کھانی ہے بعض دفعہ گولی کھانے کے باوجود نہیں آ رہی ہے تو سونا چاہتا ہے یہاں تک کہ انسان نید نہ آنے کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے کہ نید کیوں نہیں آ رہی کہیں میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گا کہیں میرے ساتھ کوئی جسم اندر کچھ ہو تو نہیں گیا بہت کچھ انسان سوچ سکتا ہے تو نید بہت بڑی نعمت ہے ایک چھوٹی سی بات جو روز ہم سوتے ہیں ہمیں احساسی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی نعمت سے پائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نید ہماری تھکن کو دور کرتی ہے ہمارا جو جسمانی سسٹم ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے اور بہت ساری نعمت میں ایک آنکھ کی نعمت دیکھ لیجئے جس کے پاس آنکھ نہیں ہیں دنیا کی تمام رنگینیاں دنیا کی تمام باتیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں آنکھ نہیں ہیں آپ رنگ ہی نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ گلاب پیلا بھی ہوتا ہے گلاب گلابی بھی ہوتا ہے لال بھی ہوتا ہے آپ کو نہیں سمجھایا ہے کتنا بھی میں سمجھاؤں آپ کو اگر آپ نے ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہلے دیکھتا تھا بات میں اچانک چلے گئی آنکھ تو ٹھیک احساس ہوگا انسان کہ رنگ کیا ہوتا ہے لیکن جس کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہے اسے احساس نہیں ہوگا کہ اس رنگ کسے کہتے ہیں دنیا کسے کہتے ہیں تو ایک بات یہ ہے کہیں شکر تم لازیدنے اگر نعمتوں کا شکریہ آدھا کرو کہ اللہ تمہیں مزید دے گا اور نوازے گا اور زیادہ دے گا ایک اور آیت ہے اس کے بعد انشاءاللہ ایک بات کہتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی بستی امن والی تھی اتمنان والی وہاں کے باشندے سکون کے ساتھ میں اتمنان کے ساتھ امن کے ساتھ رہتے تھے اور بستی والوں کے پاس نعمتیں اللہ تعالیٰ کی روزی جو ہے کش آدگی کے ساتھ بڑی فراوانی کے ساتھ آتی تھی لیکن اس بستی والوں نے کفرت بِعن عمِ اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا اور بھوک کا لباس پہنا دیا تو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو نعمتیں ہم سے چھن بھی جائیں گی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سمجھایا تو دوبارہ دھوراتا ہوں دو بات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے اور شکریہ ادا کیسے کرنا ہے کبھی کبھی ہم اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں شکریہ جو ادا کرنا ہے تین طریقے سے ادا کرنا ہے سب سے اہم چیز ہے کہ دل کے اندر اللہ تو نے دیا ہے گھر میں بیٹھے ہیں اچھا گھر ہے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ گھر بہت اچھا ہے اللہ تو نے دیا ہے اتمنان والا گھر دیا ہے احساس اس کا رہے آدمی کھائے کوئی اچھا کھانا موں میں جائے تو احساس دل میں رہے کہ اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت دی ہے دل کا احساس دل میں جذبات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان اپنے دل سے محسوس کرے اللہ تو نے چل رہا ہوں تو ہاتھ پاؤں میں طاقت ہے ایک ہفتے پہلے بیمار تھا چلنے میں کمزوری محسوس ہوتی تھی احساس کے طور پر آج لیکن چل رہا ہوں تو پاؤں اچھے سے جم کے چل رہے ہیں ہاتھ کام کر رہے ہیں کوئی بھی چیز سر میں درد نہیں ہے کچھ ایسا بیماری محسوس نہیں ہو رہی ہے یہ احساس کی اللہ تعالیٰ یہ صحت کی نعمت دی ہے کندرستی کی نعمت دی ہے انسان پہلے دل سے تمام نعمتوں کا حساس کر ایک چیز یہ ہے دوسری چیز زبان سے کہے کیونکہ بندہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کا طریقہ اس کا وطیرہ یہی ہوتا ہے لقمہ کھاتا ہے الحمدللہ کوئی بھی چیز ملی الحمدللہ تنخواہ ملی جس دن پیسہ ہاتھ میں آیا الحمدللہ کہنا چاہیے کہنا ہے موسے زبان سے کہنا چاہیے خوشی ہوئی کہ تنخواہ ہاتھ میں آئی الحمدللہ آج پیسہ آیا ہاتھ میں کوئی چیز خریدی الحمدللہ پہلے نہیں تھی آج میں نے خرید کہ میں لایا ہوں خوشی ہے اس چیز کے لانے کہ انسان خوشی ہوتی کہ آج نیا جوتا لے کے آیا ہوں کوئی لباس لے کے آیا ہوں کوئی موبائل لے کے آیا ہوں تو جب لایا انسان تو اسے زبان سے ادا کرے الحمدللہ کتنی بڑی نعمت تنہیں دی ہے اپنے بچوں کے سامنے کبھی کبھی اپنے لیے بھی اپنے بچوں کو اللہ تعالی کی نعمتوں کے شکریہ کی عادت دلوانے کے لیے کہ کوئی چیز گھر میں آئے تو بچوں کے سامنے کھل کے خوشی کا اظہار اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکریہ کہ دیکھو میں یہ لائے ہوں یہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے یہ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے تاکہ بچوں کو بھی اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر ہو اور اس کے شکریہ ادا کرنے کا زبان سے وہ سبق سیکھیں یہ اور تیسی لئے جو اہم بات ہے اس کو اللہ تعالی کی بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کریں حلال راستوں میں استعمال کریں اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور آپ نے زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کو غلط راستوں میں خرج کر رہے ہیں گویا کہ آپ اللہ تعالی کا حقیقی معنوں میں شکریہ نہیں ادا کر رہے ہیں اگر شکریہ اس کا جذبہ اس کا احساس دل میں ہوتا وہ سوچ ہوتی تو آپ اللہ تعالی کی نافرمانی میں وہ پیسہ نہیں خرج کریں تو اگر حقیقت میں شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں تو جو اللہ نے دولت دی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ انسان اس کو ان راہوں میں خرج کرے جو اللہ تعالی کی پسندیدہ راہے ہیں جہاں خرج کرنا اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے جب نعمت دی ہے تو نعمت کے ساتھ عبادت میں اضافہ ہونا چاہے جب بھی کوئی نعمت ملے شکریہ کا انداز یہ ہے کہ آپ کی عبادت میں اضافہ ہو اسی لئے مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں جب آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی جو ہے قدم سود جاتے ہیں آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ نبی ہیں تو نبی نے کیا کہا کہ اللہ نے تاج نبوت میرے سر پہ رکھا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کی اتنی بڑی نعمت کی شکر گزاری نہ کروں مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ نعمت دولت انسان کو ملے اتنا ہی زیادہ عبادت میں اضافہ ہونا چاہے کوئی نعمت ملے کوئی چیز ملے تو انسان اپنی عبادتوں میں اضافہ کرے تو شکریہ کا ایک انداز یہ ہے اور دوسری اسی میں بات یہ ہے کہ انسان اس کی ناشکری نہ کرے کفران نعمت نہ اور کفران نعمت میں نے کہا جیسے کہ سب سے بڑی کفران نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو غلط چیز میں استعمال کر آنکھ دی ہے اس سے گناہوں کی باتیں دیکھیں یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کان دیئے ہیں اس سے بری چیزیں سنیں یہ اس نعمتی جو نعمت حکان اس کی سب سے بڑی ناشکری یہ ہے انسان کو ہاتھ دیئے ہیں غلط کاموں میں استعمال کرے پیر دیئے ہیں غلط جگہ جانے کے لئے استعمال کرے جو بھی طاقت دی ہے اس کو غلط انداز میں استعمال کرنا یہ اس نعمت کی سب سے بڑی ناشکری ہے ٹھیک اور بات تھی لیکن انشاءاللہ وقت کافی پر راضی رکھے اور شکر گزار بندہ بنائے اور اس کے شکر عدا کرنے کے توفیق اتا فرمائیں ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر